اسلام علیکم دوستو میں ہوں انجینئر سیف اللہ اور آپ کو آپ کی چینل سیول انجینئر سائٹ میں خوشاندید کہتا ہوں تو دوستو آپ سب کو پتا ہے ہم جب سینڈ یا کرش کی کونٹیٹی معلوم کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اب ہم ان چیزوں کی آرڈر کیسے دیں گے تو آج میں آپ کو ایک ٹرک یا ڈمپر کی کونٹیٹی معلوم کر کے دکھاؤں گا جس سے آپ لوگ آسانے ہوئے کہ آپ لوگ اگریگیٹ یا کور سیگریٹ کی آرڈر کس طرح سے دیں گے تو دوستو چلو شروع کرتے ہیں تو اس کیلئے آپ کو سب سے پہلے اس ٹرک یا اس ڈمپر کی والیوم معلوم کرنا ہے جس میں آپ وہ کرش یا کور سیگریٹ یا اگریگیٹ آرڈر کریں گے ٹھیک ہے دوستو تو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہماری فاسٹ ٹرک ہے تو دوستو یہ اس کی ٹرک کی ڈمینشنز ہیں ٹھیک ہے دوستو چلو سٹارٹ کرتے ہیں اس کیلئے ہمارے فاسٹ جو نیمریکل فارمولا ہوکے لنٹ ملٹیپرائیڈ بائی بریٹ ملٹیپرائیڈ بائی ہائٹ لنٹ آب دو ٹرک ہمارے پاس دوستو آپ کو پتا ہے کہ لنٹ ٹرک کے دو لنٹ ہوتے ہیں جسا آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ایک لنٹ یہاں کی ایک یہاں کی تو اس لنٹ کی نزبت سے یہ لنٹ چھوٹی ہے مطلب اگر یہ چھ میٹر ہے تو یہ پانچ میٹر ہے ٹھیک ہے دوستو ہائٹ اور بیٹ جو ہیں وہ سیم ہیں لنٹ آب دو ٹرک سیکس میٹر آر فائی 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 میٹر ویٹ آب دو ٹرک وان فائی میٹر ہائٹ آب دو ٹرک ٹو میٹر سلوشن دیر آر ٹو ویلیوز آف لنٹ سو ویویل ٹیک ایوریج ہمارے پاس لنٹ کی دو قیمتی ہیں ویلیو سے جس کے ہم ایوریج لیں گے تو ہمارے پاس اس کی ایک ویلیو آ جائے گی سو ایک ویلیو ہے چھ میٹر اور دوسرے پانچ اشارہ پانچ میٹر چھ میٹر کو پانچ اشارہ پانچ میٹر کی ساتھ پلس کریں گے اور اس کو ٹو سے تقسیم کریں گی تو اس کا جواب ہے گا 5.75 meter calculation کے بعد Volume of truck Volume of truck ہمارے پاس کیا ہوتا ہے Length multiplied by Height Volume of truck By footing the values Length کی جو ویلو ہے 5.75 Bread کی جو ویلو ہے 1.7 meter Height ہمارے پاس 2 meter 5.75 کو 1.7 سے Multiply کریں گے اور پھر 2 کو Multiply کریں گے تو ہمارے پاس اس کی جو انصر آئے گئے کیا ہوگی 19.55 cubic meter مطلب یہ ہے کہ بہت ہی آسانی سے ہم ایک truck یا ایک ڈمپر کی Volume معلوم کر سکتے ہیں اب آپ لوگ پتہ ہے جس طرح کہ ہم Sand یا Coarse Egregate Cash Fine Egregate کے ویلو جو ہم معلوم کرتے وہ بھی Volume میں ہوتا ہے تو اب جب ہمیں وہ Volume معلوم ہے کہ ہمیں کتنی crush چاہی ہے کتنا Sand چاہی ہے پھر ہمیں truck کے ویلوم معلوم ہے پھر بہت ہی آسانی سے ہم اس کے لئے order دے سکتے ہیں مثال کی طور پر ہم نے ایک چیز کے لئے quantity معلوم کی ہے Sand ہمارے پاس quantity آئی ہے وہ ہے تقریبا 40 cubic meter سین کے quantity آئی ہے 40 cubic meter تو اب ہم نے کتنی truck order کریں گے اور ایک truck کے جو volume ہے وہ 19.5 5 cubic meter اگر rounding up ہم کریں 5 کے تو پھر 20 ہو سکتے ہے مطلب کہ ایک truck 20 ہے اور ہمیں چاہیے 40 cubic meter سین تو ہم نے بہت آسانی سے order کر سکتے ہیں جو crush dealer سین ڈیل ہم سے بتائیں گے کہ ہمارے پاس دو truck سین یا crush بیج دے تو بہت آسانی کے ساتھ ہم پھر calculation کر سکتے اور ہماری سوری problem حل ہو جائے ویڈیو پسند آئے تو برائی مہربانی ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں ہمیں آگاہ کریں کہ ہمیں کوئی improvement لانی چاہیے ہے یا آپ کی اگر کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں کمنٹ باکس میں کوئی کمنٹ کریں انشاءاللہ ہم کوشش کریں تیٹوریل سائٹ سپرویجن کی ویڈیو جنرل ویڈیو ریلیٹی سیور انجینیرنگ اور جاب کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم انفارمیشن کی ویڈیو ملیں گے تو دوستو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں بلائکان کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتے رہے اور اگر آپ لوگ کوئی بھی مسئلہ ہو تو برائے مہربان اپنے مسئلے اور اپنے مسئلے مسئلہ اور مسئلے کو حل کریں گے اور جتنی بھی پوائنٹس یا ٹاپک پر دیئے ہوئے ہیں آپ چینل کے فلیلسٹ میں جا کر آپ کو آٹو کی سکیچ اپ کوانٹیٹی سائٹ سپرویجن سیور انجین ڈالک جو بیسک سیور انجین کی ہاں اور ایم سی کیوز جو انٹرویس کے ایم سی کیوز ان کی بھی ویڈوز ملنگ ہے ٹھیک ہے دوستو تو ویڈیو کو لائک کریں کمینٹ کریں اور ہمارے چینل سبسکرائب کریں گوڈ بھائی بھائی